یہ دیکھیں جی جہاں نظر پڑتی ہے نا وہاں بے پولی تھی نہیں پولی تھی نہیں یہ دیکھو دوستو علاقہ رفی آباد جو ہے یہ کشمیر کے بڑے علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے کافی زیادہ تھنڈا پانی ہے کافی خطرہ ہے چل 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 موسم صحیح ہو گئے لیکن ہماری ایسی حالت کر کے موسیقی ہم پھنی حرم کیا جواب کیا آپ سب اچھے بڑی سے ہیں ابھی ہم ہیں ڈسٹرکڈ primarily خوبصورت جگہ زنم جس کا نام ہے اور یہ راستہ جنت ہے Enderji کیے ami says from his這邊 اندورپ جی Haus beeơi estauri میں آلڈی ایک بار بائک ٹوے جائے رضا ہوں لیکن کل کسی کام کی وج pride میں یہاں آیا تھا اور سوچا کہ آج ein兒 Afrosya اور آپ کے ساتھ بھی اس جگہ کو پھر سے Joe شیئر کرتے ہیں تو گھڑی میں نکلا ہوں میرے ساتھ میرے کچھ اور ساتھی ہیں آگے ملاتا ہوں ان کو لیکن گرمی کتنی زیادہ ہے ہمارے علاقے کے مقابلے میں کافی زیادہ گرمی ہے باقی ساری چیزیں جو ہنگی وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا رہوں گا چلیں یہ ہماری کیمرمین روحہ اور یہ ہمارے بچپن کے عزیز یہ ایک اور عزیز تو چلیں کریں اپنا سفر آگے کی طرف سٹارٹ بسم اللہ یہ ہے جی راستہ جب ہم عرفی آباد نا بچہ سے اپنا سفر مردو جی کی طرف شروع کرتے ہیں اور کافی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ اور مجھے لگتا کہ آج سنڈے ہونے کے باوجود اتنا رش یہاں پہ ہے نہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوگا یہاں سے چیک کریں جی خوبصورت جنگلات اور یہ ایپل کے آرچرز یہ ہمارے کیمرہ پرسن ابھی انجوائے کرتے ہوئے سینز کو مردو جی کے لئے اصل میں یہ راستہ ہے لیکن ایز پر لوکلز ہم اس راستے سے جائیں گے کیونکہ یہ والا آگے خراب ہے تو چلیں ہچے پورا جگہ کا نام رفی آباد کا نام جو ہے نا پہلے تھا علاقے حمل رفی آباد کا نام ایک استاد تھے جن کا نام محمد رفی کدوائی تھا اور کدوائی صاحب جو ہے وہ ایک پیشے سے استاد تھے اور انہوں نے اس علاقے کی کافی زیادہ جو ہے وہ خدمت کی ہے تو ان کے ہی نام پہ پھر اس علاقے کا نام جو ہے وہ رفی آباد پڑا ہے ایسا ہم نے سنا ہے چلیں سٹارٹ بائیک پہ ہم اس روڈ کو کافی زیادہ انجائی کرتے لیکن گاڑی میں تھوڑا سا مشکل اوپر سے ہمارے پاس فیول بھی کم ہے ایک ڈاٹ ہے ٹوٹل تو بائیک ہوتی تو فل ٹینک اٹلیسٹ ہوتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے ڈسٹرک بارہ ملا کی امیزنگ کافی زیادہ کروی روڈز چھوٹے چھوٹے لوپس مارگن پاس کی طرح لیکن مارگن جیسا خطرناک نہیں کافی خوبصورت جگہ ہے اور بیڑ ویسے اتنی نہیں ہے پسینے سے میرا حال برا گاڑی میں تیل کم ہونی کی وجہ سے میں اے سی چلانا مناسب نہیں سمجھا جو بھی میں نے یہاں سے ٹوویلر پہ آتے ہوئے دیکھا کسی کے پاس ہیلمٹ نہیں تھا تو اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے تو پلیز یار ہیلمٹ لگایا کرو سیفٹی ہے جواب ہو تب سب چیزیں ہیں ٹیک ہے نا یہ دیکھو جی ہا 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 ماشاءاللہ خوبصورت لازٹ ٹائم جب میں یہاں آیا تب میں کلاسک تھری فیفٹی پہ آیا تھا تو ان دنوں میرے پاس ہمالین ہوا کرتی تھی اس کو میں نے سروس کے لیے زیڈ ایم آر پہ چھوڑا تھا اور انہوں نے مجھے وہ کلاسک تھری فیفٹی دیا تھا تو نہ تو اپنے ہمالین پہ یہاں کے بھی آیا ہوں نہ ہی اپنے ایڈوینچر تھری نائنٹی پہ چک کریں جی ماشاءاللہ کیا فیل ہے کیا فضائیں ہیں اور کیا خوبصورتی ہے مروح مزشہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہاں یہیں کہیں پہ رائٹ سائیڈ ایک لوکیشن ہے اور دوسری آگے یہ اس جگہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں سے ایک لوکیشن پڑتی ہے یہاں ایسے لگ رہا کہ بارش ہونے والی ہے اور یہ جو یہاں سے آپ نالا دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں جی نالے ہمل آگے جب میں کہیں پہ رکوں گا تو آپ کو نالے ہمل کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا چیک کریں جی یہ پرانا سٹریکچر اور جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے تب ہم نے یہی پہ ایک فوٹو لی تھی اسلام علیکم تو یہ ہے جی یہاں سے لاسٹ پوائنٹ اور یہاں پہ ہم اپنی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ روڈ نہیں ہے یہ دیکھو جی جہاں سے ہم جہاں نے گزر رہے ہیں وہاں سے ہر سائیڈ سے ہمیں فالفین وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے یار تھوڑا سا سینس رکھا کرو اتنے خوبصورت علاقے کو ہم جو ہے وہ خراب کرتے ہیں یہ نہیں بہتا ہے ماشاء اللہ الگ ہی فیل ہے الگ ہی وائب ہے یہ دیکھیں جی یہ جو آپ نالا دیکھ رہے ہیں اسی کا میں راستے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ نالا جا ہے آگے جا کے نالا ہمل اس کا نام چینج ہو جاتا ہے ایسے میں نے لوکل سے سنا ہے ہمل پھر رفی آباد کے کئی علاقوں میں سے جہاں وہ گزرتی ہے ماشاء اللہ خوبصورت خوبصورت امیزنگ اور یہاں پہ میں نے موسٹی ایسے سٹرکچرز دیکھے ہیں وہ پرانے ٹائپ کے وڈن بغیرہ اور جو کافی اچھے ججتے ہیں اسی علاقے سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں کا ایک مشہور ترین ٹریک جس کو ویجڈاپ کہتے ہیں اور جس حساب سے میں نے اس کے ویڈیوز اور فوٹوز دیکھے ہیں نا بہت کمال کی جگہ ہے اگر آپ میں سے کوئی ٹریکنگ کا شوکین ہو وہ ضرور ویزٹ کریں جی اس جگہ کو ٹھیک ہے یہ ہماری ٹیم یہاں پہ جو ہے ابھی انجوائی کر رہے ہیں دوستو علاقے رفی آباد جو ہے یہ کشمیر کے بڑے علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ پڑتا ہے جی نورت کشمیر کے ڈسٹرک بارہ ملائے میں اور یہ تقریباً دو سو گاؤں پہ مشتمل ہے کافی زیادہ ٹھنڈا پانی ہے اور بہت میتھا ہے ہم نے اس پورے علاقے میں کافی زیادہ فیملیز کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو سب سے میری ایک ریٹیسٹ ہے کہ جب بھی آپ یہاں آئیے گا تو ایک کچھرا وغیرہ جو ہے اس کو راستوں پہ نہ فیک کیے گا اپنے ساتھ واپس لے جائیے گا خلال ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں میرا کیمرہ پر پرسن جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بھور ہو گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے باپ بیٹی یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائی کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جس طرف چلیں گے آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے یہاں پہوڑیا ہے ہے مجھے یہاں ماتاں یہاں چلیں ٹھوڑا ٹائم یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں آکے نا ابھی بارشیں شروع ہو گئی ہے ہم نے یہاں پہ شلٹر لیا ہے دیکھتے ہیں بارشیں تھوڑی سی تھمنی چاہے تب جا کے ہم جو ہے اس سائیڈ جا پائیں گے یہ چیک کریں کتنی تیز بارشیں ہو رہی ہیں بارشیں تھمنے کا نام ہی لے رہے اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے پکسا 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 چلا با یار اسی بہانی جو ہے ہم لوگ نہا لیں گے بارش کے پانی سے جو سنت دی ہیں اور یہاں سے چیک کریں یار گیا سمع صہر بگو 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 شبت شب آชے چلو جcuz چلو جی آل transmission لیک×ہ امین کللہ با ہی آ haciendo چاہ preço یا مل fiber بچلا پچلا شبت 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 بسم اللہ پکسا پکسا وجس captiv جا تم پاکس ape ٹھو زندہ نمائے گا ہمارے ہوئے ہوتا یہ ہے مجھے اب چلے نہیں تو چھتا ہمیں گوہ دلائیں ہوں نسے ایتنے زورو کی بارش میں آج دک کبھی نہیں پسا ہوں شکر ہے رونے پانی لائے احساس ویسے میں نے کوئی گیجٹ ساتھ نہیں لیا تھا ایک مائک ساتھ نہیں لیا گرگی شاید ہاں انہاں تینک گوڑ شکر ہے شکر ہے یہ ماندہ جی میں ایسے پسیں گے ہم نے نہیں سوچا دیکھو بھائی گاڑی میں بیٹھتے ہی جو ہے وہ موسم سہی ہو گیا لیکن ہماری ایسی حالت کر کے ٹکھے نا تو دوبارہ آئیں گے انشاللہ بائک پہ ماندہ جی سی او سون انشاءاللہ ماندہ جی کی خوبصورتی کو الویدہ کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ دائیں بائیں گھومتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیکن بارش نے ہمارا سارا پروگرام جو ہے وہ چوپٹ کر دیا وڑ گیا ہمارا پروگرام بارش کی وجہ سے آتے وقت ہمارا اس سائے جانے کا ارادہ تھا لیکن ممکن نہیں ہوا کبڑے سارے گھیلے ہو چکے ہیں اس لئے اس جگہ کو کرتے ہیں سکپ اور نیکس ٹائم انشاءاللہ بائک پہ جاتے ہیں فرصت کے ساتھ تو ابھی ہم مندجی سے لگ بگ آٹھ کلومیٹر نیچے آ چکے ہیں لیکن یہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہے تو میں یہ سوچ کے مندجی گیا تھا کہ مندجی کو اچھے سے فرصت سے ایکسپلور کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیکن انفرچنیٹلی کی بارش اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑا تو کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن دمانا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں نئے کسی اچھے سے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ